السلام علیکم ناظرین اس وقت پورا میڈیا بگوڑے نواز شیف کا غلام بنا ہوا ہے اور دن رات بگوڑے مجرم کی تریفوں میں مصروف ہے ناظرین ایسے صورتحال میں ایک اینکر جن کا میں نام نہیں جانتی مگر آج انہوں نے میاں جوید الٹیف اور اس کے بگوڑے مجرم کی ایسی کلاس لگائی کے دل خوش ہو گیا ناظرین آئیے پہلے ان کی وڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج آپ نے پریس کانفرس کی شہکو پورا سے بلکچوس اسلام آدھا کے تو کیا یہ شہکو پورا سے اسلام آدھا کے پریس کانفرس کر کے آپ صرف یہ بتانے کے لئے اسلام آدھا تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاد لینے ہیں پریس کانفرس میں نے ضرور کی اور جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ تو ایک حقیقت ہے دو ماہ پہلے تک آپ اقرار بھی کرتے تھے مضمت بھی کرتے تھے آج دو ماہ بعد کیا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لاد لائے اگر آپ سمجھیں کہ وہ بندہ میاں نواز شریف چھوڑیں جی لاد لائے پند یہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہائی کمیشنر ائرپورٹ پر میاں نواز شریف کو سی آف کرنے آتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور دوسری طرف ہے کہ سزا یافتہ مجرم کا کیس اسلام آدھا ہائی کورٹ میں انہیں فاصلی زمانت مل جاتی ہے اسلام آدھا سے پھر اسلام آدھا ہائی کورٹ کی بائیومیٹرک مشین ائرپورٹ پر پہنچ جاتی ہے پھر نیپ کیسز میں بھی جو نیپ جس کو مخالفت کرنی چاہیے تھی نہ میل کی مخالفت کرتا ہے نہ آپ کے پیروں کی مخالفت کرتا ہے تو پھر یہ لاد لائے پند نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ سمر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ اسی پہ آتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ بائیومیٹرک پہ تو اتراز کر رہے ہیں کہ وہ ائرپورٹ آ جاتی ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ زمان پارک میں ہوتے ہوئے انٹیرم بھیلیں ہو رہی تھیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک کورٹ میں جب وہ محصوب پیش ہوتے تھے تو کورٹ کے اندر نہیں جاتے تھے گاڑی میں بیٹھے ریجسٹر آ جاتا تھا گاڑی میں اور ان کی حاضری کو قبول کر لیا جاتا تو وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ریجسٹر بھی غیب کر دیا جاتا تھا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے اس سے پہلے چھتر سالوں میں آپ اس پہ اتراز کر رہے ہیں کہ بائیومیٹرک جو ہے وہ مشین جو ہے وہ ائرپورٹ پر آئی اس کے لیے آئی جس کے آپ نے یارہ سال زندگی کے ضائع کر دیئے اس سے بڑا ظلم آئے آپ نے جو فاسدی زمانتوں کا ذکر کیا کچھ میں پہلے اس پر فرق یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب جو ہے وہ ملجم تھے اور دوسرا وہ پاکستان کے اندر موجود تھے میاں صاحب سزا یادتہ بھی تھے اور پاکستان سے باہر بھی تھے سمر میرے بھائی تحمل سے میری بات سن لیں مجھے تکلیف ہوئی ہے اس لیے میں نے اونچی آواز میں بات کی ہے میں آپ سے یہ مزارش کر رہا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا جب دو ماہ پہلے تو پھر آپ حکومت میں آنے کے بعد ان کرداروں کو پھر عدالت میں بھولائی ہے کیا دیکھیں مجھے مت کو یہ بات کہے کہ آپ کا وہ بیانیاں کہاں ہے مجھے آج کوئی مت یہ درس دے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کریں بھئی ووٹ کو عزت دو کی ہم بات کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے کہ آئین قانون کا اترام کرو ہم بات کرتے رہے ہیں کرتے آئیں ہیں آگے بھی کریں گے کہ خدا کے لیے آئین قانون کے مطابق ادارے کام کرنا شروع کر دیں تو وہ جوہے لطیب ملزم ہو کوئی اور ملزم ہو آئین قانون راستہ پر تو پھر میاں جعبیل عطیف صاحب فی الحال تو ووٹ کو عزت کہیں بھی نہیں مل رہی ووٹ کو عزت ملتی ہے انتخابات جب ہوتے ہیں مجھ سمیت تمام پاکستانی تو یہ کہتے ہیں ہماری ڈائی تو یہ ہے کہ قانون اور انصاف کا نظام سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لڑ لپن نہیں ہونا چاہیے نا نہیں نہیں رک جائیں رک جائیں بھائی رک جائیں تو پھر دیکھ لے تھا میاں صاحب آج میاں نواز شیف دو دو کیسز میں سزا یافتہ ہونے کے باوجود گھر بیٹے ہیں اور وہ ہان صاحب جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں باوجود اس کا کیا بھی وہ انڈر ٹرائل کہہ دیئے ہیں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بھائی وہ اس نے کیا بقول آپ کے بھی میرے بھی کہ وہ تو چلا گیا جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہم نے تو تصور نہیں کیا آپ مجھے اور اس کو ساتھ ملا رہے ہیں پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے خیبر فخت اندھا میں انتخابات ہونے تھے نہیں ہوئے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی تحقیر کا شکار ہے نہ آج تک مریم نواز صاحب نے انتخابات کے بروقت انعقاد کا مطالبہ کیا نہ شباہ شریف نے یہ مطالبہ کیا نہ میاں نواز شریف نے کوئی مطالبہ کیا کہ انتخابات کا فوری اور جلد ازلد انعقاد ہونا چاہیے ہر میری ارس سن لیں تمام باتیں ہر بندہ نہیں دوراتا ہر بندہ اپنی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے مسلم لیگ کے کسی میمبر نے یہ بات کہی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے کسی نے اگر کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اور اگر میں کر رہا ہوں تو کیا سارے کے سارے لوگ آ کے روز یہی کہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے میں کہہ رہا ہوں اور ایک اور میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کے اندر صرف نواز شریف ہے آج جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی رہا وہ کہہ رہے ہیں ماری ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو بھی غلط مانیں گے اور کہیں گے کہ غلط ہو رہا ہے ایک سیکنڈ نہ بھائی ایک سیکنڈ سمر مجھے یہ بتا دیں کیا میں نے اس وقت میں نے کوئی پاکستان کے اندر سائفر لہر آیا تھا میں نے کوئی پاکستان کے اندر نو دس مئی کا جرم کیا تھا تو پھر میرے بھائی اس وقت میرے ساتھ رائت کی گئی تھی آج ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں صرف اور صرف چھتر سالوں میں ایک شخص نے کی ہیں ایک جماعت نے کی ہیں تو پھر میرے بھائی انہوں نے ہی قانون کا جو اگر پاکستان کے کوئی آئین قانون کو مانتا ہے تو اگر پاکستان کے اندر ادارے کام کرتے ہیں تو تو پھر ان کو کام کریں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اب پنجاب کی وزارتیالہ کی بات چل رہی ہے پی اے ملنگ کے کچھ رانوہ کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب کہ رہے ہیں کہ مریب نواز صاحب آگلی وزارتیالہ پنجاب ہوں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی میں ایسی کوئی کنسٹریشن چل رہی ہے کہ ایک خصوصی سینریو کی بات ہو رہی ہے خصوصی سینریو تو یہی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شیف صاحب وزارتیالہ بن جاتے تو پھر مریب نواز صاحب پنجاب کی وزارتیالہ بن جائیں گی پہلی بہت تو یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب وزارتیالہ بن جائیں گی کیوں نہ مسلم لیگ میں تو کچھ دوسرا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو ایک ووٹ اس کی ذات کی حوالے سے مل جائے لوگ کہتے تھے ہمیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ پیپر تو بھر لیتی ہے مگر مسلم لیگ جو ہے وہ جلسے نہیں بھر سکتی اس کا ووٹر جلسوں میں نہیں آتا اچھا باہر میں یہ بتا دیں مجھے کہ خرشیش شاہ صاحب نے یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بننے پر عوام سے معافی مانگ لیا ہاتھ چھوڑ کر آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے لیکن آپ حکومت میں ہوتے ہوئے ان لوگوں میں تھے وزیر ہوتے ہوئے بھی کہ جو اس حق میں نہیں تھے کہ حکومت کا حصہ رہنا چاہیے تو آج پھر آپ بھی جس طرح کی حالات پاکستانی عوام فیس کر رہے ہیں جس طرح کی بیٹ گورننس تھی تو کیا آپ بھی پھر عوام سے معافی مانگیں گے جو مقبولیت میں کمیں لائی بہت شکریہ میاں جب لطیف صاحب آپ نے پروگرام میں اپنا کیا تھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹکر کی صحافی نے میاں جویہ دلطیف کے چنے چبوا دیئے میاں جویہ دلطیف کے پاس اینکر کے کسی بھی سوال کا جواب نہ تھا میاں جویہ دلطیف نے اینکر پر روب اور پریشر ڈالنے کی پوری کوشش کی مگر اینکر نے بالکل بھی پریشر نہ لیا اور میاں جویہ دلطیف سے حقائق پر ممنی سخت اور تلق سوالات کیے اگر جویہ دلطیف کو پتا ہوتا کہ یہ ٹکر کا صحافی ہے تو جویہ دلطیف کبھی بھی ان کے شو میں نہ آتا جویہ دلطیف بھی سوٹا ہوگا کہ مریم نانی نے اس صحافی کو لفافہ نہیں دیا یا اس صحافی نے لفافہ لینے سے انکار کر دیا ناظرین نونلی کا یہ شروع سے وطیرہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی خزانے کو بڑی بے دلطی سے لوٹتے ہیں اور پھر اس لوٹے ہوئے خزانے میں سے کچھ رکب میڈیا اور صحافیوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ میڈیا اور صحافی اپنی زبانے بند رکھیں اور ان چوروں کو مزید لوٹنے کا موقع مل سکے جو غیرت مند صحافی لفافہ لینے سے انکار کر دیتا ہے اور راہے ہاتھ پر ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے اس کا عرش شریف اور عمران ریاض جیسا حال کر دیا جاتا ہے ناظرین مجھے اس انکر کے نام کا تو نہیں پتا مگر جس طرح انہوں نے بڑی دلیری سے جویدلتی سے سب سوالات کیے میں ان کو اسلام پیش کرتی ہوں ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار ارکمنٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ